وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں چوبیسویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ جو چون آیات اور چھے رکو پر مشتمل ہے اس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں آج اس کا پانچویں رکو ہے اور یہ حوامیم کا ایک پورا سلسلہ ہے جس کے ہم نے تعرف میں یہ بات شیئر کی تھی کہ یہ حوامیم جو صورتیں ہیں یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں اور یہ ساری مکی صورتیں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو مکی صورتوں کے اندر جو اہل مکہ کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے وہ بتلایا گیا ہے اور آج کی آیات مبارکہ تو نبی پاک علیہ السلام کو بڑا صبر اور تسلی دینے کے لیے ہیں کہ معبوبی اہل مکہ آپ کی اتنی ساری ویل وشنگ کے باوجود بھی اگر لبیک نہیں کہتے آپ کے مشن پر تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں بڑے پیارے انداز میں آج کی چند ہدایات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمائی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی رہنما اصول ہیں ان کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اخسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا اس سے بڑا عظیم شخص ہو کون سکتا ہے جو لوگوں کو دعوت اسلام دے اور خود بھی نیک کام کرے یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے معبوب یہ اہل مکہ کیسے بے وکوف لوگ ہیں منکرین جو ہیں کفار اور مشرقین کہ آپ سے بڑھ کر اچھا شخص کون ہو سکتا ہے جو ان کو سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور نیک عمل خود بھی کرتا ہے لوگوں کو بھی نیک عمل کی دعوت دیتا ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ بات آپ کی نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں واؤ کا معنی اور من موصولہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ انٹیروگیٹیو سینس میں سوالی انداز میں جو ہے وہ آ رہا ہے ومن اخسان قولا بات کے لحاظ سے کون اعلی ہو سکتا ہے ممن اس شخص سے دعا الاللہ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا وعامل صالحا اور نیک عمل کیے وقالا اور کہا اننی من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں یا مسلمان کا معنی ہے فرموبردار میں اللہ کے فرموبرداروں میں سے ہوں اس سے بڑا کام کہنے کرنے والا اور اس سے بڑی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے تو معبوب آپ ہی سب سے بہتر بات فرمانے والے ہیں اور آپ اپنے مشن کی اوپر لگے رہیں اور یہ جو بات ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد عرض شخص کے لیے ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ضروری نہیں ممبر پر بیٹھ کر دے وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے کول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے جو بھی کسی کو خیر کی بات کہتا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے اور اس سے مراد موزن بھی ہیں ایک آدمی مسجد میں آزان پڑھتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ اور کون آلہ بات کرنے والا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ جس شخص نے بارہ سال ازان پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم کر دے یہ صحیح حدیث مبارکہ ایسے تک اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو موزنین ہیں یہ قیامت والے دن سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہ امتیاز عطا فرمائے کیونکہ دیکھیں نئے اس سے بڑی بات اور کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس سے بڑی اور بات کوئی نہیں ہو سکتی اور وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ وَاوکا مانا اور لا نہیں تستوی برابر ہو سکتی مساوی ہو سکتی الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ اور نہ ہی برائی نیکی اور جو برائی ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی مابوب اگر آپ کو اہل مکہ ابو جاہل اور ابو لاحب جیسے لوگ یہ کہیں ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں مکہ کے ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں قبیلہ بڑا آلہ ہے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کا آلہ جو ان کے نزدیک ہونا ہے اس کی اس آلہ کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے جو آپ کا مشن ہے آپ کا مشن لوگوں کو اللہ کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری میں لانا ہے تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے آپ کا مقام آپ کی اشاعت اور جو ان کی اشاعت کفر یہ برابر نہیں ہو سکتے ادفا باللتی ہے یہ اخسن یہ آیت مبارکہ خصوصا علماء کرام کے لیے جو ہے وہ ایک رانماء اصول کی احسیت رکھتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دین کس طرح دی جائے آج میں سمجھتا ہوں آپ اس آیت کا اگر ترجمہ پڑھیں گے تو آج آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر ممبر سے زہر نہ اگلا جائے ممبر سے محبت کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے تو اس آیت کا مصداق آج بھی دل جڑ سکتے ہیں اور یہ پہلا حکم حضور کو ہے اے حبیب آپ نے ان کافروں کو بھی اگر دعوت اسلام دینی ہے تو انداز آپ کا کیسا ہونا چاہیے ذرا غور فرمائیے گا ادفا باللتی اخسن اے حبیب اسلام کے اوپر آنے والے سارے اعتراضات کا آپ ادفا دفاع کرتے رہیں ان کو جواب دیتے رہیں برائی کا تدارک کرتے رہیں باللتی اس طریقے سے ہے یا اخسن جو بہت بہتر ہو محبوب اگر یہ آپ کے اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں تو ان کے جھوٹے خداوں کو آپ نے برا نہیں کہنا ورنہ یہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے محبوب آپ وہ انداز اپنائیں جو بہت بہتر ہو اس کا پھر ریزلٹ کیا نکلے گا فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا فَا کَمَنَا پَسْ اِذَنْ کَمَنَا اِذَا تَبْ آپ جب اچھا رویہ اختیار کر لیں گے اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ پس وہ شخص اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ آپ کے درمیان اور جس کے درمیان تھی عَدَاوَةٌ نرم دلی کے ساتھ چلیں گے اور ایک بہت سخت موقف نہیں اپنائیں گے تو پھر وہ شخص کہ آپ کے اور جس کے درمیان عَدَاوَةٌ دُشْمَنی ہے وہ کہاں جائے گی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ كَأَنَّهُ گویا کہ وہ شخص جس کے موقف میں اور آپ کے موقف میں دوری تھی دشمنی تھی وہ بن جائے گا وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلِيٌّ کَمَنَا دُوستٌ حَمِيمٌ کَمَنَا جِگْرِي دُوست آپ کا حبیب دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا اگر آپ دعوت اسلام کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آج میرے بھائیوں میرا چونکہ یہ شعبہ ہے سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو باغیں ایسی نکلی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے موں سے کہ جو امت کے اندر آگ لگا رہے ہیں ہر مسلح کے لوگ دوسرے مسلح کو یوں اچک رہے ہیں جیسے شاید اللہ تعالیٰ نے ابو جاہل کو بھی اچکنے کا آپ نے حبیب کو حکم نہیں دی اور ابو لاحب کو بھی اس لبو لہجے میں گفتگو کا حکم نہیں دیا جو آج ایک مسلح کا بندہ دوسرے مسلح کے خلاف لگا ہو مورم آیا تو دروازے کھل گئے ربی الول آیا تو مو ایک دوسرے کے خلاف کھل گئے کہیں امن اور سکون سوسائٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا اور بڑی پوزیٹیو چیز تھی سوشل میڈیا اور یہ بھی اب جو ہے نا وہ ایک بربادی کی طرف چلا گیا اب آسان ہے پہلے جلسہ ہوتا تھا دس ہزار بندے اکٹھے کرنے کے لیے کوئل لاکھ روپے عجیب میں ہوتا تو جلسہ ہوتا آج آپ جناب بیٹھیں دس پندر ہزار کا موبائل آپ کے پاس ہے ویڈیو ریکارڈ کریں چڑھا دیں دیکھی جائے گی کہاں تک جاتی ہے اور سوسائٹی کا پتہ ہے کیا طریقہ کار ہے سوسائٹی میں سوشل میڈیا کے جتنے ٹول ہیں ان کے اندر ہسی مزاق اور بی آئی آئی کے علاوہ ہمیں کو پوزیٹیو چیز ہم اپنی آنے والی نسل کو کم از کم نہیں دے بڑے پیارے پیارے سوشل میڈیا کے ٹول تھے اب فیس بوک بھی پرانا ہو گیا ویٹس ایپ بھی پرانا ہو گیا چھوٹے چھوٹے کلپ آپ سر سو دیکھ لیں ان میں سے 99 والگیریٹی پہ مبنی ہوگے کہیں کوئی ایک آج جو ہے وہ کہیں کوئی اچھائی کے اوپر مبنی ہوگا تو یہ منحیس القوم ہم اب اگلی نسل کو جو چیز منتقل کر رہے ہیں وہ نفرت اور ہسی مزاق اور ٹھٹھا کے علاوہ ہمیں کو نظر نہیں آ رہی کہ ہم نئی نسل کی کوئی تر تربیت کر رہے ہیں تو معبوب آپ کے درمیان اور جس شخص کے درمیان اداوت ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے اسلام کی دعوت دیں وہ آپ کا دوست بن جائے گا لیکن یہ طبیعت کی کیفیت کہ کسی کے ساتھ بڑے نرم مداز میں گفتگو کی جائے یہ بندے کو نصیب کب ہوتی ہے یہ اگلی آیت میں لکھائے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا وَا اُکَمَانَا اور مَا نہیں يُلَقَّاهَا یہ کسی کو وضیعت نہیں کی جاتی کسی کو دی نہیں جاتی مگر إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا صرف انہی لوگوں کو کسی کو صبر کرنے کی برداشت کرنے کی توفیق ہوتی ہے صبرو جو صبر کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بے آئی آئی کا جواب جو ہیں وہ بے آئی آئی سے دیتے ہیں میں کو آٹھ دست دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا غالباً کسی دنیا نیوز پیپر میں تھا یا کہیں کسی لکھاری نے لکھا امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہی ہے سکس سیکنڈ چھے سیکنڈ اس کا نام ہی چھے سیکنڈ ہے اور اس میں لوگوں کی تربیت یہ کی جاتی ہے عمومی طور پر اس تربیت کا ایک کانٹینٹ یہ ہے آپ کو اگر کوئی گالی بھی دے بری بات بھی کہے آپ نے چھے سیکنڈ تک اس کا ریاکشن نہیں دے چھے سیکنڈ کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی اگر کو گالی دے چھے سیکنڈ تک غور کر لیں اگر کو برا لبو لہجہ اختیار کرے چھے سیکنڈ تک آپ صرف ٹھہر جائیں تو آپ کی طبیعت سے جو آگ نکلنی تھی کم از کم وہ نہیں نکلے گی اور بہت آگے تک آپ نہیں چلے جائیں اس لئے آج جو برداشت کا مادہ ہے یہ سب لوگوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ توفیق نہیں دی جاتی ان خسائلِ حمیدہ کی کہ کوئی کسی کی سخت بات کا جواب بھی نرم انداز میں دے مگر جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے وَمَا يُلَكَاهَا إِلَّا زُو حَزٍ عَظِيم اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی اور مگر جن کو دی جاتی ہے وہ ہوتے کون ہیں زُو حَزٍ عَظِيم بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو مزاج کے اعتبار سے یہ چیز ودیت کر دی جاتی ہے اچھا جب بندہ باتیں اس طرح کی کر رہا ہوتا ہے تو عموماً برداشت نہیں ہوتی برداشت کا ایک طریقہ اگلی آیت کے اندر ہے اگر غصہ آجائے کوئی گالی نکال دے بری بات کرے تو کیا کریں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَان اور اے قرآن کو پڑھنے والے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ آؤُوزُ بِاللَّهِ پڑھ لیا کر تو غصے کا ایک علاج کیا ہے کہ اگر کہیں غصہ آئے تو کیا پڑھ لیں آؤوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم اور کچھ آحادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی حالت چینج کر لیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اس اپنی مومنٹ کو اگر بدل دیں گے تو آپ کے اندر جو ہے وہ برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ 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 کی پناہ مانگ لیں اِنَّهُ هُوَ سَمِعُ الْعَلِيم یقیناً وہ بہت کچھ سننے والا اور بہت جاننے والا ہے یہ دو تین ہدایات اللہ نے دیں اور اس کے بعد وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّهِ وَنَّهَار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اللیلو کے رات ہے وَنَّهَارُ وَرْدِن ہے رات اللہ کی نشانی ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے آپ کہیں کہ میرے پاس کروڑوں عربوں روپیہ ہے اور میں باہر سوسائیٹی میں رات کر دیتا ہوں تو ہم نہیں کر سکتے اگر دن ہے تو رات نہیں کر سکتے رات ہے تو دن نہیں کر سکتے اللہ فرما رہا ہے جس قدرت والے نے یہ بنائی ہے رات اور دن یہ ایک ہی ہے تمہارے بت نہیں ہو سکتے یہ اللہ ہی ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللیلو رات ہے وَنَّهَارُ وَرْدِن ہے وَشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور اے اہلِ مکہ تم سورج چاند کے پجاری اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں یہ تو سورج بھی اللہ کی نشانی ہے چاند بھی اللہ کی نشانی ہے سورج بھی تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے چاند بھی تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے لَا تَسْجُدُ لِشَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ لہٰذا اے اہلِ مکہ لَا تَسْجُدُ سَجْدَا نَا کرو لِشَمْسِ سورج کو وَلَا لِلْقَمَرُ اور نہ ہی چاند کو سورج چاند کو سجدہ نہ کرو اور اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ جو لوگ سورج چاند کے پجاری تھے اسلام نے سائنسی ترقی میں سورج چاند پر قدم رکھنے کی حمایت کر کے اسلام کی سب سے بڑی جو ہے وہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے خدا تھے اسلام تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اجادات کرو سورج چاند پر جاؤ نئی نئی دنیا جو ہے وہ تخلیق کرو تو یہ قرآن کا صرف امتیاز ہے وَسْجُدُ لِلَّا اور سیدہ کرو صرف اللہ کو قَوْنْسَ اللَّهِ جس نے ان کو پیدا کیا ہے سورج کو بھی چاند کو بھی دن کو بھی رات کو بھی اِنْ کُنْ تُمْ اِيَّاہُ تَابُدُونَ اگر تم واقعی اسی کی پوجا کرنے والے ہو تو پھر صرف اللہ کی ہی عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہ کرو یہ بچوں کے لیے سنڈے منڈے یہ جو نام ہے پرانے تاریخی تقویمی اعتبار سے ان کا تعلق کچھ ان عبادات کے ساتھ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ جو سنڈے ہے یہ سورج کی پوجا کے لیے تھا اور جو مون ڈے تھا یہ منڈے ہے یہ چاند کی پوجا کے لیے تھا اور اسی طرح یہ پورے ہفتے کے دن تھے جو بانٹے گئے تھے اور آج بھی انہی کیوں پر جو ہیں وہ ہفتے کے نام موجود ہیں ویسے عربی کے جو نام ہیں وہ اور ہیں جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں عربی میں اور قرآن میں ہفتے کے دن کو یوم السبد کہا گیا اتوار کو یوم الاحد کہا گیا پیر کو یوم الاسنین کہا گیا تو یوم الاسنین یوم السلاسہ یوم الاربہ یوم الخمیس یہ سارے جو ہیں یہ اسلامی نام ہیں جن میں یوم السبت اور یوم الجمعہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں وہ اہل کتاب کی بات جو تھی نا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کی وہ یوم السبت ہے اور جمعہ مسلمانوں کا برکت والا دین ہے یہ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا یا ایواللذین آمنو اذا نودی علی السلات میں یوم الجمعہ تو دو نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اے حبیب مکرم اگر یہ آپ کی دعوت کے بعد بھی تکبر کرتے رہیں تو ان کی اپنی بدقسمتی آپ کیا کریں آپ معبوب صبر کریں اور اللہ کی حمد کے لئے اس کے فرشتے ہی کافی ہیں پس وہ لوگ یعنی وہ فرشتے اندہ ربے کا جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں باللیلے رات کو بھی ونہارے اور دن کو بھی اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شب و روز جیسے لفظ بولا جاتا ہے حالانکہ شب اور روز بھی فرسی زبان کے لفظ الفاظ ہیں لیکن ہماری اردو زبان میں لائکلی ٹو بھی اردو استعمال ہوتے ہیں شب و روز جس کو قرآن مجید نے کہا باللیلے ونہار تو اے حبیب اگر یہ تکبر کرتے ہیں اور یہ نہیں آتے اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کی طرف تو آپ سبر سے کام لیں فرشتے جو ہیں اللہ کی عبادت کے لئے بس وہ کافی ہیں بندوں کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے بندوں کی عبادت کی بندوں کو خود ہی ضرورت ہے فَإِنِسْتَقْبَرُوا پس اگر وہ تکبر کرتے رہیں فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَّكَا تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّیل وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی رات کو بھی وَنہارے اور دن کو بھی وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اور وہ تھکتے نہیں ہیں اللہ کی عبادت سے اے حضرت انسان تو بھی اللہ کی عبادت کے لئے کمر بستا ہو جا اور جو مکہ کے لوگوں کے عقائد کی خرابی تھی وہ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے وہ کہتے تھے یہ بڑا محال ہے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتائی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ اے اہل مکہ ذرا بنجر زمین کو دیکھو یہ کوئی چیز اگانے کے قابل نہیں ہے میں آسمان سے بارش ورساتا ہوں تو مردہ زمین کیا ہو جاتی ہے زندہ ہو جاتی ہے جیسے یہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہی تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں بھی زندہ کر دیں گے وَمِنْ آَيَاتِهِ وَاوْ کَمَنَا اور مِنْ کَمَنَا سَ یہاں تبعیز کے لیے جس کا معنی ہے کچھ آیاتِ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے اَنَّا كَتَرَ الْأَرْدَ خَاشِعَا اَنَّا كَأَئِ مُخَاتِب بِشَكْ تُرَا دیکھتا ہے الْأَرْدَ زمین کو خَاشِعَا کہ وہ بنجر قسم کی ہوتی ہے ویسے خشوہ خضو کا معنی ہوتا ہے جھکنا کسی کام کے قابل نہ رہنا کھڑا نہ ہو سکنا تو یہاں پر اس کا معنی ہے بنجر تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ کسی وقت سخت بنجر ہوتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَاقَمَنَا پَسْ إِذَا جَبْ اَنزَلْنَا ہم نازل کر دیتے ہیں عَلَيْهَا اُس زمین کے اوپر الْمَاءَ پَانی اِحْتَزَّت تو وہ زمین جھومنے لگتی ہے ورابت اور کھل اٹھتی ہے تو رتضہ ہو جاتی ہے اب دیکھیں نا استدلال کے بعد اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا اِنَّا کا معنی بے شک الَّذِي وہ ذات جس نے احْيَاهَا اس زمین کو زندہ کیا لَمُحْيِ الْمَوْتَا لَام کا معنی بِلَا شُبَا یقیناً ویریلی کوئی شک نہیں مُخْي وہ زندہ کرنے والی ہے الْمَوْتَا مُرْدوں کو بھی جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ وہی اللہ مردوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور جو قبر کی بات کی زندگی ہے وہ ہمارے شعور سے باہر ہے قبر میں انسان کیسے زندہ ہوگا سوال و جواب کیسے ہوں گے ہمارے شعور سے باہر ہے لیکن بات حق ہے قبر کی زندگی ملے گی کیسے ملے گی یہ اللہ کی قدرت صبح و شام جنتی جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی قبر میں ان کو جنت دکھائی جاتی ہے صبح و شام ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا جن کا انجام دوزخ ہوگا معاشر کے دن ان کو ایوری ڈی صبح و شام دوزخ کی جلگ ان کی قبر میں دکھائی جاتی ہے یہ جلگ دیکھنا زندگی پہ موقوف ہے کہ زندگی ہوگی تو دیکھیں گے لیکن وہ زندگی کیسے ہوگی یہ ہمارے شعور اور ہماری کپیسٹی سے باہر ہے جب ہم اللہ کے حضور حشر والے دن پیش ہوں گے اس دن زندگی کیسے ہوگی ان اجسام کے اندر روحیں کیسے لوٹیں گی اللہ حساب کتاب کیسے لے گا کیمرے کیسے چلیں گے ساری فلمیں کیسے چل جائیں گی جو کچھ دنیا میں تھا یہ اللہ کی قدرت ہے ہماری کپیسٹی سے یہ باہر ہے ساری کائنات کے انسان میدانِ عرفات میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں تو لاکھو سما سکتے ہیں اور آج دنیا کی عبادی دوہزار تئیس میں آٹھ عرب ہے جو گزر چکے ہیں وہ بھی عربوں ہیں جو آئیں گے وہ بھی عربوں ہیں اللہ کا نظام کیسے ہے وہ کیسی دنیا ہوگی انسان کی کپیسٹی کیا ہوگی زمین کی وہ صد کیا ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے انہو علا کل شہ ان قدیر لیکن یہ بات تیہ ہے کہ انہو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی علا کل شہ ہر چیز کے اوپر قدیر پوری طرح قادر ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف اور اپنے حبیب کریم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا لَيَا اللَّا بَلَا